موسیقی 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 بریڈ کاٹا گھننے کے بعد اس کو پلاسٹکی کنٹینر میں اس طرح سے ہم دو گھنٹے کے لیے رکھیں گے کور کر کے روم ٹیمپریچر پہ تو ساتھ ہی ہم دوسری اس کی فلنگ ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ نمک لیا ہے ساتھ ہی ہم نے ون ٹیبل سپون اس میں ریڈ چلی لی ہے اور ہاف ٹیبل سپون اس میں ہم نے چلی فلکس لیا ہے فور ٹیبل سپون ہم نے اس میں کارن فلار کر لیا ہے ساتھ ہی ہم نے ون ٹی سپون جو ہے وہ کری لیوز کا پاوڈر لیا ہے ون کپ ہم اس میں ملکہ لے رہے ہیں ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں سکھے دنیا کا پاوڈر لیا ہے ساتھ ہی ہم نے ون ٹیبل سپون اس میں سفید زیرے کا پاوٹر لیا ہے دو عدد میڈیم سائز کے ہم نے اس طرح سے چاپ کر لیا ہے پیاز ایک عدد ہم نے شیمنا مرچ کو کٹ کر لیا ہے اور ہم نے تقریباً ہاف کے جی جو چکن ہے اس کو بوائل کر لیا ہے اب ہم اس کے فیلنگ کو ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ہاف کپ کے قریب یہاں پہ ہم نے آئل لیا ہے جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں ہم نے چاپ کی ہوئی پیاز ایڈ کرنی ہے اس کے تقریباً کچھ سیکنڈ کے بعد ہم نے ون ٹیبل سپون اس میں جنجر گرلک کا پیس شامل کیا ہے اور اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے کک کریں گے پیاز کو ہم نے زیادہ دیر کک نہیں کرنا اور ساتھ ہی ہم نے جو سپائسز ہیں وہ ایڈ کر دینے ہیں سپائسز ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو تقریباً دو منٹ جو ہے وہ کک کیا ہے نہ ہی اس میں ہم نے اس کو مسالے کی طرح بنایا ہے ساتھ ہی ہم نے جو شملا مرچ کٹی ہوئی ہے وہ شامل کریں گے اور اس کو پھر سے ہم نے کچھ سیکنڈز کے لیے چمچ کو چلا لینا ہے ساتھ ہی ہم نے جو کارن فلار ہے وہ ایڈ کریں گے اور دودھ بھی اسی پوائنٹ پہ ہم نے اس کو ایڈ کر کے اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے ملک ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہی ہم نے جو بوائل کی ہوئی چکن ہے وہ ایڈ کرنی ہے اور اس کو اچھے سا مکس کر لیں گے اچھا یہاں پہ مجھے تھوڑا سا کمی لگے ہیں تو میں نے 1 ٹیبل سپون کارن فلار اور تقریبا 5-6 ٹیبل سپون جو ہے وہ ملک اور شامل کیا اچھا جی مسالہ یہاں پہ بلکل ریڈی ہے اس کا فلیم جو ہے وہ میں نے آف کر دیا ہے دوسری طرف جو ہم نے آٹا گندہ ہے اچھے سے رائز ہو چکا ہے تو اب اس کو ہم جو ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ہم نے کور ہٹایا ہے آئل لگانے کی وجہ سے یہ بلکل بھی اس کا کور جو ہے اس کے اوپر نہیں چھپکا تو یہاں پہ آپ اس کے ہولز دیکھ سکتے ہیں یہ سب جو ہے ہم نے جو بٹر ملک ایڈ کیا ہے اس سے بہت ہی سوفٹ بریڈ بنے گی تو یہاں پہ میں نے اس کے مناسب مقدار میں جو ہے وہ برابر مقدار میں چار پیڑے کیے ہیں ایک پیڑے کو میں نے لمبائی میں اس طرح سے بیل لیا ہے اور فیلنگ جو ہم نے بنائے ہے اس کو ہم نے تھنڈا کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ لگایا ہے ساتھ میں نے ترچھے کٹ لگایا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کٹس کو پھر میں نے آپس میں کمبائن کر دیا ہے اچھا جی اس کو ہم کہتے ہیں فیش سٹائل تو یہ بہت ہی خوبصورت بنتا ہے اسی سٹائل میں میں نے باقی جو تین بریڈ ہیں وہ بھی ریڈی کی ہیں آپ چاہیں تو ان کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں آپ ان کو سرکل میں بھی بنا سکتے ہیں اور بھی آپ اس کو کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک بڑے پتیلے کی پلیٹ لی ہے اور تقریباً 1 ٹیبل سپون میں نے اس کے اوپر گھی بریش کی مدد سے لگایا ہے آپ چاہیں تو اس کے اوپر آئل بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے نیچے ہم نے ایک جالی رکھی ہے آپ چاہیں تو ایک فلیٹ پلیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں دوسری طرف جو ہے وہ میں نے اس کو ریڈی کر لیا آپ اس کے اوپر میں بریش کی مدد سے جو ہے وہ انڈا لگا رہی ہوں اچھا جی انڈا لگانے کے بعد میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ وائٹ تل لگائے ہیں آپ چاہیں تو بلیک تل بھی لگا سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے کلونجی لگائی ہے دوسری طرف میں نے تین بریڈ جو ہے وہ میڈیم سائز کی وہ بھی ریڈی کر لیا ہے اور ان کے اوپر بھی ویسے ہی میں نے کلونجی اور تل لگائے ہیں ساتھ میں میں نے کیوبز میں کٹی ہوئی شملہ مرشتی خوبصورتی کے لیے میں نے وہ لگا دی ہے دوسری طرف میں نے لیا ہے ایک عدد توا لیا ہے جس کو میں نے دس منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ پری ہیٹ کیا ہے ساتھ ہی میں نے ایک پین لیا ہے جو کہ بلکل فلیٹ ہے اور اس میں میں بریڈ کو جو ہے وہ بیک کر کے آپ کو دکھاؤں گی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو دو طریقے سے بیک کرنا سکھا ہے تاکہ بغیر اوون کے بھی آپ اس کو آسانی سے اپنے گھر میں جو ہے وہ سوس پین میں یا طوے پہ یا آپ اس کو پتیلے میں آرام سے اس کو بیک کر لیں تو لیں جناب تقریباً جو ہے وہ پین تیس منٹ کے بعد ہماری بریڈ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے پراش کی مدد سے ہم اس کے اوپر آئل لگائیں گے تاکہ اس کو مزید خوبصورت بنائیں اور اس کی شائن کے لیے تو یہاں پہ ہماری جو تمام بریڈ ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ چکن بریڈ جتنی دیکھنے میں خوبصورت ہے الحمدللہ یہ کھانے میں اتنی ہی لذیذ بنی ہے اور آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنا فیڈبیک دینا مات پھولئے گا اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور پلیس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک مکمل پہنچتی رہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے Thank you so much for watching Take care and Allah حافظ